مہدھے پردیش میں ان دنوں کانگریس اور اس کی سرکار دونوں ہی الجھے دکھائی دے رہے ہیں سرکار کے اندر کھینچتان ہے تو باہر بھی پارٹی کا برا حال ہے لہٰذا یہاں سے دلی تک چنتہ بنی ہوئی ہے کئی کھیمے میں بڑھ چکی کانگریس میں اب پاور کا کھیل چل رہا ہے بازار کی طرح سیاست میں بھی شرطیں لاغو ہوا کرتی ہیں اور اس میں فیر بدل کی رائٹس بھی ریزرگ ہوتے ہیں فیلحال ہندنوں مندپردیش کانگریس کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے یہاں کانگریس پارٹی کئی دھڑوں میں بٹی دکھائی دے رہی ہے کمالنات کی کیبینیٹ دو فار ہو گئی انساشن بکھر گیا اور منتری آپس میں ہی علج گئے سندیا گھٹ کے منتریوں نے موچھا کھول دیا سرکار پر علپ مت کی تلوار بھی لٹک رہی ہے اور مکھے منتری کمالنات اندرونی دباو میں شبد ہے ویدھان سبح چناؤ کے سمیے سے چل رہا کمالنات جوتی رادت سندیا میں پاور کی جنگ پھر شروع ہو گئی ویسے تو پارٹی ہائی کمان یوہ ہاتھوں میں نیتر تو سوپنے کی بات کرتی ہے لیکن جب موقع آتا ہے تو ستر پار کمالنات جیسے نیتا کو کمان سوپ دی جاتی ہے اور ان سے چوبیس سال چھوٹے جوتی رادت سندیا کو ایک چھوٹا سا لولی پاپ دھما دیا جاتا ہے لیکن دھیان رہے یہاں بھی شرط لاغو ہے سندیا پہلے مکھی منتری پت سے سائیڈ ہٹائے گئے پھر گناہ شپوری سے لوگصبہ کا چناو بھی گوا بیٹھے دلی میں ان کی راجنیتک بھومی کا ابھی صرف کانگریس مہا سچب اور پرشمی یوپی کے پربھاری کی ہے لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے کام چلنے والا نہیں لہٰذا اب بھی مادر پردیش میں اپنی دمدار جگہ کائم رکھنا چاہتے ہیں سندیا سمرتھک تو اب اپنے نیتا کی پردیش واپسی تک چھہانے لگے ہیں اور ان کی تاج پوشی پردیش ادھیاکش کے پت پر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اچھا پد ہو وہ بھلنا چاہیے جس میں بھی کام کرنے میں انہیں اچھا لگے چاہ پردیش ادھیاکش ہوئے اور بھی ہو جو بھی ہو اچھا پد مہاراج کو دینا چاہیے راول گاندی جی کو جاسے ہماری کانگریس میں اچھی تاغتہ ہے وہ مہاراج کو جیت سے اور ہارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے پانچ سات برسوں تھے اتنی مدد پردیش کے اندر پندہ سال سے گورمنٹ نہیں تھی مدد پردیش کے اندر پندہ سال سے کانگریس کی گورمنٹ نہیں تھی سندیا جی کے چہرے سے اور سندیا جی کی مہنت سے دنوں رات مہنت کی ہے انہوں نے 18-20 گھنٹے کام کیا ہے ہم لوگ تھک جاتے ہیں جبکہ ہم پہلوان رہے چکے ہیں مدد پردیش کے اندر گورمنٹ میلیش اور لیکن ان کے تھاوٹ نہیں آتی تھی انہوں نے تن سے من سے دھن سے اس کانگریس کو کھڑا کیا جو جمین پر پڑی ہوئی تھی اور آج ان کے گلے میں مالا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ مدد پردیش کے کانگریس کے چیپ بنے اور اپنے اس میں بھاگے داری ہو ان کی پوری پوری چناؤ میں مقابلہ بھلے ہی بی جی پی بنام کانگریس میں ہوتا ہو لیکن مدد پردیش میں ان دنوں کانگریس بنام کانگریس کی لڑائی چل ہوئی ہے کمالناتھ سرکار میں آنطر ایک پرتیس پردھا کا گرہن لگ چکا ہے پارٹی سندھیا بنا مکھے منتری کمالناتھ کے بحث میں انشی ہوئی ہے اور منتری ودایق کو سرکار سے زیادہ اپنے اپنے آقاؤں کی چنتہ ہے کمالناتھ اور سندھیا اپنے اپنے راجنے تک جامہ پہنانے میں لگے ہیں لیکن یہاں کمالناتھ بیس ہی دکھائی دے رہے ہیں ہو بھی کیوں نہ ان کے پاس خود کے رسوک کے ساتھ ساتھ دگوجہ جیسا بڑا مددگار جو ہے جن کا خود سندھیا سے چھتس کا اکڑا ہے حالانکہ سچائی تو یہ بھی ہے کہ سندھیا راحل گاندھی کے بہت قریبی لوگوں میں شامل ہیں کل ملا کر کہیں تو ویقتیگت مہتف کانشا اور سیلاپ پارٹی ہٹ میں آدرشو اور سرکار بہا لے جانے کو بیتاب دکھ رہا ہے اپنے راجنیتے کرمانوں کو اپنے سمرتھکوں کے ذریعے آلہ کمان تک پہنچانا راجنیتاؤں کی پرانی ترکیب رہی ہے جس کا انسرن کمالناتھ اور جوترادت سندھیا کرتے دکھائی دے رہے ہیں خیر یہ معاملہ بھی اب آلہ کمان کے دربار میں پہنچ چکا ہے اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ نائے کا پڑھلا کس اور جھپتا ہے فیسے بھی راجنیتی کب کہاں کس اور کروٹ لے لے یہ کون شانتا ہے بیو ریپورٹ پترکا ٹی وی بھوپال